فرشتوں قبر میں آہستہ بولو یہاں شیرِ خدا ہے اور میں ہوں عالی جناب مولانا امید آزمی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے مجھے ان کا ایک شیر یاد آگیا اور اگر حوضہ علمیہ میں نہ پڑھوں تو شاید میں کہیں نہیں پڑھوں گا یہ شیر بہت آہستے سے پڑھ دیتا ہوں کہ فرشتوں قبر میں آہستہ بولو جس ساری پرچیاں دیتے جائیے میں رکھتا جاؤں فرشتوں قبر میں آہستہ بولو یہاں شیرِ خدا ہے اور میں ہوں مولانا امید آزمی صاحب کا ایک شیر سن لیں آپ محسن بھائی سننے شیر جاتے جاتے کہ فرشتے جا چکے فرشِ اعزا سے فرشتے جا چکے فرشِ اعزا سے دعا فاطمہ ہے اور میں ہوں فرشتے جا چکے فرشِ اعزا سے دعا فاطمہ ہے اور میں ہوں ہوں دعا فاطمہ ہے اور میں ہوں آئیے عزرات جب آپ بالکل آمادہ ہو ہی چکے ہیں تو میں چون زیادہ آپ کا وقت لوں اور مولا کائنات کے حوالے سے کچھ گفتگو کر جاؤں آئیے اس لیے کہ نصر اور نظر یہ دونوں کبھی سگے نہیں ہو سکتے اب علماء کی بارگاہ سے اور طلبہ کی بارگاہ سے جملو پہ داد نہ ملے تو کام ملے گی نصر اور نظر یہ دونوں کبھی سگے نہیں ہو سکتے دونوں کا رشتہ بالکل لگ ہے لیکن میں پہلے نصری نظامت اس کے بعد نظم میں میں مسلسل ہو جاؤں گا نظامت سے مولا متقیان فلک جناب عزت معاف ابو تراب مولا غدیر جناب امیر حضرت علی ابن عبی تعلیب علیہ السلام محترم رضا سرسیوی صاحب تشریف لارہے ہیں آپ حضرات ان کے استقبال میں صلوات پڑھیں رضا بھائی اوپر آ جائیے ایک صلوات اور پڑھئیے بر محمد وعال محمد اچھا اس سے بہتر صلوات پڑھ دیا آپ حضرات ملاحظہ فرمائے چونکہ حلال مشکلات کے حوالے سے جشن مولود جشن مولود کعبہ ہے میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں یہاں سے میں نظامت سے مسلسل ہو جاؤں چونکہ ہمارے یہاں کا مکتب فکر جعفریہ کا قانون یہ ہے کہ ہم جب کوئی بزم متحر سجاتے ہیں اور تاروں کو جمع کر کے بزم کو آراستہ کر دیتے ہیں تو ہم تلاوت کلام پاک سے بزم کو اور روشن کرتے ہیں اور اس کے بعد حمد باری تعالیٰ کے بعد نادے نبی کریم آپ تک پہنچاتے ہیں اس کے بعد منقبت اہل بیت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے یہ طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جشن کو یہ کامیاب کر سکتے ہیں دیکھیں جو آتے ہیں وہ آتے رہیں گے جو جاتے ہیں وہ جاتے رہیں گے آپ انہیں نہ دیکھیں کم از کم تھوڑا سا آپ مسلسل ہو جائیں میں یہ سمجھ لوں کہ آپ آمادہ ہیں تو میں مطمئن ہو کہ شاعر کو آپ کے ہوا لے کر جاؤں مولا متقیان کی آمد کی شب ہے کون علی وہ علی جنون والقلم دین کا علم قاتح ظلم و ستم راہ اکا قدم سرات مستقیم قلب سلیم باد نسیم سبا شمیم علی اسلام کا تن علی شاہ زمن علی علم کی کرن علی جمال حسن علی تاجدار حلطہ علی نسحریوں کا خدا علی سید العرب علی نسحریوں کا راب علی کلیوں کی چٹک علی پھولوں کی مہک علی سبس کی لہک علی چڑیوں کی چہک علی علم کا در علی شیر غزم پر علی صدیق اکبر علی شاپہ محشر علی ساکھی کوسر علی ید اللہ علی لسان اللہ علی ازن اللہ نانا اگر آپ کو داد نہیں دینا ہے تو آپ نہ دیجئے لیکن ان جملوں میں میں داد سہرہ میں جا کے اپنے مولا سے داد لے لوں گا جملے سنیے جب کسی نے علی کے فضائل پڑنا شروع کیے تو کسی کو روک کے کہا کہ کب تک علی کے فضائل پڑ ہو گئے اس نے کہا مجھ سے کیا پوچھتا ہے جہاں قبر کھوت قبر کھوت کے شاپہی کا شانہ ہلا کے پوچھ مرتے مر گیا نہ پہچان سکا میرا رب علی ہے یا جلی ہے مرتے مر گیا لیکن نہ پہچان سکا آپ نے ابھی جعفر عباد صاحب کی پر علم تقریر سنی اور کیا مرسہ اور مجلہ بیان تھا اور انہوں نے کیا خوب کہا کہ جب نبی کریم پہنچے ایک نور نے دوسرے نور کو دیکھا اور امامت نبوت کو دیکھ کے مذکرائی تو پوری کائنات میں روشنی ہو گئی خدا کی قسم یہ دیکھئے کیا خجبو اے کائنات خجبو اے امامت اور خجبو اے کعبہ میں رہل نبوت پہ قرآن امامت جلوہ فروز ہے آپ دیکھیں میں صرف دو تین جملے آپ تک کہوں جاؤں وہی سے مسلسل ہو جاتا ہوں جہاں سے جعفر عباس خان صاحب نے چھوڑا تھا وہی سے آپ کو جعفر عباس مرزا جعفر عباس صاحب نے جہاں سے چھوڑا تھا وہی سے مسلسل ہو جاتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم نے محمد مصطفیٰ نے فرمایا یا علی لحمکہ اے علی تمہارا خون میرا خون تمہارا گوش میرا گوش تمہاری ہڈی میری ہڈی یہی تو فرمایا نا اور آگے جا کے دیکھیں رات گئی بعد گئی جو زبان ہے وہاں سے جملے نکل جائے تو بھول جائے جاتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے وہ دیکھئے ہاں ماضی نہ دیکھا کیجئے مستقبل دیکھا کیجئے اس لیے کہ شب میں سہر کی زیارت ہو رہی ہے اب کہاں جملوں کی داد لے لوں خدا کے قسم نصیم سہر کا لطف لیجئے اور جب زلف شب کمر پہ پہنچ جائے تو پھر حقیقی سہر آپ کے سامنے ہوگی خدا کی قسم ہے زلف شب جب کمر تک پہنچے تو آپ حقیقی نصیم سہر کا لطف لیجئے گا لیکن مرزا جعفر عباس صاحب نے کہا یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی اے علی تمہارا خون میرا خون تیرا تیرا گوش میرا گوش لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ جتنے ظاہر کی چیزیں تھیں سب پہ نبوت کا قبضہ اور جتنی باتنی چیزیں ہیں سب پہ توحید کا قبضہ اب مدرسے میں ان جملوں پہ داد نہ ملے تو کہاں ملے گی ذرا آپ سیاہ کو سباق سمیٹ کے لبے لباب دے کے چلا جاؤں ظاہری چیزوں پہ نبوت کا قبضہ باتنی چیزوں پہ توحید کا قبضہ اس لیے کہ علی لسان اللہ علی این اللہ علی ازن اللہ علی نفس اللہ بھئی آدھا علی بھئی دیکھئے ایک ایک ذات ہے علی مرتضہ کی آدھے علی پر توحید کا قبضہ اور آدھے علی پر نبوت کا قبضہ اب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے قوم کے متدین افراد سے کہ مجھے جواب دیں کہ خود علی کے پاس بنفس نفیس علی کا کیا بچا اور ریایت سے جملہ پڑھا بنفس نفیس علی کے پاس علی علمہ تشریف فرمائے میں میں نتیجے تک پہنچا دوں اس کے بعد چار مصرے اور شاعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں بنفس نفیس خود علی کے پاس علی کا کیا بچا جو آپ سنتے ہیں وہ نہیں پڑھوں گا اگر نیا جملہ نہ پڑھوں تو پھر پڑھنے کا فائدہ بھی کیا ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہاں وہ اگر چاہیں تو یہ نبی بھی ہو جائیں چاہیں تو توحید کا کام بھی کر لیں یہی تو آپ نے سنا ہے لیکن بڑی عجیب و غریب بات ہے جو ایک عارف کا جملہ ہے وہ پہنچا رہا ہوں علماء کے درمیان سنیے گا کہ ظاہر پر نبوت کا قبضہ باطن پر توحید کا قبضہ اب بنفس نفیس علی کے پاس بچا کیا تو کسی نے حیران ہو کے کہا پریشان ہو کے کہا گھبراؤ نہیں علی اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر علی کیا آہا ہاں ذرا سا ذرا سا بیدار ہوں تو میں جملہ آز کروں آپ کے خدمت میں علی اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر علی کیا زیادہ سمجھنے کی کوشش نہ کرو بس اتنا سمجھ لو کہ علی توحید اور نبوت کے پیرہن میں لپٹے ہوئے اس قابے کو کہتے ہیں جس کا تواب پوری کائنات ہے علی توحید اور نبوت کے پیرہن میں لپٹے ہوئے اس قابے کا نام ہے جس کا تواب پوری کائنات کر رہی ہے آئیے میں چار مصرے حسنین اکبر پاکستان سے آواز دیتے ہیں حسنین اکبر کے چار مصرے پڑھوں مولانا امید آزمی صاحب تشریف فرمائے شورہ اکرام نفیس اللہوری صاحب عرشی واسطی صاحب کی پہلے فرشی نظامت ہو رہی ہے پھر عرشی ہوگی وہ آپ سنیے گا اس لیے کہ عرش اور فرش سے ہمارا تعلو بہت پرانا ہے یہاں سے محمد گئے ہیں تب عرش پہ پہنچے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ محمد کو میراج ہوئی معاف کیجے گا محمد کو میراج نہیں ہوئی جہاں جہاں محمد کے قدم پڑھتے گئے اُن جگہوں پہ میراج ہوتی چلی گئی محمد کو میراج نہیں ہوئی ہے اُن جگہوں کو میراج ہو گئی جہاں پہ محمد کے قدم پڑھے محمد کی نالائن کے نقشے پا جہاں پہ محمد کے تھے وہاں وہاں میراج ہوتی چلی گئی چار مصرے حسنین اکبر کے اس کے بعد نات کے لیے حیدر قرط پوری صاحب کو آپ کے حوالے کر دوں چاروں مصرے حسنین اکبر صاحب کے ملاحظہ فرمائیں حسنین اکبر صاحب کے ملاحظہ فرمائیں حسنین اکبر صاحب حاضر کرتا ہوں کہ عادل دہر نے کیا عدل کیا ہے دیکھو عادل دہر نے کیا عدل کیا ہے دیکھو اس کی تقسیم زمانے سے نیاری نکلی عادل دہر نے کیا عدل کیا ہے دیکھو اس کی تقسیم زمانے سے نیاری نکلی تم نے کعبے پہ جمع رکھا تھا قبضہ پھر بھی چار دیواروں میں سے ایک ہماری نکلی تم نے کعبے پہ جمع رکھا تھا قبضہ اب میں کہاں مصرے پڑھوں خدا کی قسم بہت آہستے سے نظامت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ حوضہ علمیہ ہیں بہت آرام سے ایسے نعرہ نہ لگائیے کچھ لوگ مریم کی سنت لے کے پیچھے بیٹھے ہیں خاموشی کا روزہ رکھے اللہ کرے اس نعرے کے بعد اللہ ان کے گلوں میں میسم کا ہار ڈال دے میسم کی سنت کا ہار ڈالے تاکہ یہ دار پہ بولنے کے عادی ہو جائیں نعرہ حیدری عادل دہر نے کیا عادل کیا ہے دیکھو اس کی تقسیم زمانے سے نیاری نکلی تم نے کعبے پہ جمع رکھا تھا قبضہ پھر بھی چار دیواروں میں سے خدا کی قسم چار دیواروں میں سے ایک ہماری نکلی یا فصیل کازمی صاحب کے مصرے سنیں کہ علی کا ذکر ہے میری زبا ہے علی کا ذکر ہے میری زبا ہے میرا معبود مجھ پر مہربا ہے چوتھا مصرہ پھر تیسرے پہ غور نہ کیجئے گا چوتھے پہ ضرور غور کیجئے گا سارے شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ علی کا ذکر ہے میری زبا ہے میرا معبود مجھ پر مہربا ہے کر اکثر یہ سوچا یہ روزہ ہے تو پھر جنت کہاں ہے علی کا ذکر ہے میری زبان ہے میرا معبود مجھ پر مہربان ہے نجف کو دیکھ کر اکثر یہ سوچا یہ روزہ ہے تو پھر جنت کہاں ہے آئیے جیتے رہیں آئیے میں بڑی عدب و اعترام سے گزارش کر رہا ہوں جس گلی میں وہ چھوٹ کھاتا تھا اس گلی میں وہ روز جاتا تھا جس قطر زخم اس کو لگتے تھے اتنی شدت سے مسکر آتا تھا ناتے نبی کریم کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں محترم حیرت حیدر قیرت پوری صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ آئیں اور